بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہیلو گائز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اچھے سے اپنا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور کام کی ویڈیو لے کے آئی ہوں جو ہے انٹی ایجنگ اور یعنی کہ وائٹننگ اور لائٹننگ اور ٹائٹننگ یہ فیس ماسک ہے اس میں ٹیمیٹر کا استعمال ہوتا ہے تو میں نے ایک ٹیمیٹر کی پیوری لے لی ہے اور اس میں دو چمچ کورن فلور کے ایڈ کی ہیں رفوان کورن فلور لے لیا آپ کو ہی سا بھی لے سکتے ہیں جو آپ لوگوں کو ایزی لی ایویلی ہو تو اس کو اچھی سے ہی مکس کر لینا ٹیمیٹر میں ایٹی ایجنگ پروپٹیز ہوتی ہیں ویٹامن سی بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ ہماری سکن کو نورش کرتا ہے اور کورن فلور جو ہوتا ہے یہ آئیلی سکن کے لیے بہت بھی بینیفیشل ہے اس کو ہم نے دو منٹ کے لیے چولے پہ پکایا ہے دو منٹ کے لیے چولے پہ پکانے کے بعد اس کو اب اس مکسر کو تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کرنے کے لیے میں اس کو ایک بال میں نکال رہی ہوں یہ دیکھیں دو منٹ پکنے کے بعد اس کی یہ شکل بن گئی ہے اس کو تھنڈا ہونے دن جب تھنڈا ہو جائے تو اس میں کوکنٹ آئیل کا وان فورٹس ٹی سپون یعنی کہ چوتھا حصہ چائے والے چمج کا ڈالنا ہے اور کوکنٹ آئیل جو ہوتا ہے یہ ہماری سکین کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ ہماری سکین کو نورش کرتا ہے اور اس میں کلنزنگ ایجنٹ ہوتا ہے میں نے سی بی سی کا لیا ہے آپ لوگ کوئی بھی اچھے برینڈ کا یعنی پیور کوکنٹ آئیل یوز کریں اس کے بجائے آپ لوگ ایلمنڈ آئیل یعنی کہ بادام روگن یا زیتون کا تیل بھی یوز کر سکتے ہیں اگلا انگریڈنٹ ہے اس میں وائٹامان ای کے یہ میں نے ایویون کے کیپسل لگے ہیں چار سو ایم جی کے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ لے رہے اور یہ اور اوپر سے تھوڑا سا کاٹ کے اس میں وائٹامان ای سارا سکویز کر لیں اسکریم میں سارا اس میں یہ دیکھیں میں نے چھوڑ لیا اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے وائٹامان ای جو ہوتا ہے یہ ہماری سکین پر جھوڑیاں بننے سے روپتا ہے اور ہماری سکین کے کلر کو فیر کرتا ہے اور ہیلذی بناتا ہے اور کوریجن کی پیداوار کو بڑھاتا ہے اور الاسٹی سے زیادہ پیدا کرتا ہے اس وجہ سے ہماری سکین پر جھوڑیاں نہیں پڑتی ہیں اور سکین میں لائٹ گلو آتا ہے اس سے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اگلا انگریڈینٹ ہے اس میں جو ہم نے ایڈ کرنا ہے وہ ہے ایلویرا ایلویرا جل اگر آپ لوگوں کے پاس مطلب لیوز ہے تازہ ہے گھر کا تو وہ آپ لوگ یوز کر لیں نہیں تو یہ مارکیٹ کا میں نے لیا ہے تو مارکیٹ میں سے بزار سے ایلویرا جل لے لیا اس کا ایک چمچ میں اس میں ایڈ کیا ہے ایلویرا جل جو ہے یہ انٹی بیکٹیریال انٹی فنگل پراپرٹیز رکھتا ہے ہمارے سکین میں یہ نمی پیدا کرتا ہے اور ہمارے پورز کو بنیمائز کرتا ہے اور ہم اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں اس میں اس فیس پیک میں اچھے سے مکس کر لیں کارن فلور ہماری سکین سے ایکسٹر آئل کو ختم کرتا ہے اور ہمارے پورز کو منیمائز کرتا ہے اور اس وجہ سے ہماری سکین کلیر اور کلین ہو جاتی ہے یہ اچھی طرح سے مکس کر لیا اب اس میں روز وارٹر کا سپری کرنا ہے روز وارٹر ایک کلینزنگ ایجنٹ ہے یہ ہماری سکین کو مٹی گندگی اور پمپلز وغیرہ سے ساف کرتا ہے اور ہمارے پورز کو منیمائز کرتا ہے اور ہماری سکین کو جوان رکھتا ہے تو یہ روز وارٹر کا سپری اس میں کر کے اتنا اس میں ڈال لینا ہے کہ یہ ہماری کریم کی فارم میں پیسٹ بن جائے اس کو کم زیادہ آپ لوگ اپنی کنسٹنسی کے حساب سے کر سکتے ہیں یعنی جیسے یہ ہماری فیس کریم ہوتی ہے بیسی کنسٹنسی ہونی چاہیے اس کی تو اتنا آپ ڈال لیں روز وارٹر اچھے سے جب یہ مکس ہو جائے تو یہ ہماری سکین پر اپلائی کرنے کے لئے تیار ہے جہاں جہاں آپ کے جھولیاں ہیں یا مسام یہ پورز اوپن ہوئے ہیں یعنی بڑے ہوئے ہوئے ہیں تو ان پر یہ اپلائی کریں یا جو سکین آپ کو لگ رہا ہے کہ بلیک ہے اس کو گروہ کرنا ہے تو یہ آپ فیس ماسک جو ہے یہ اپنی سکین پر اپنی گردن پر اپنے ہاتھوں پر اپنے فیس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے دن میں دو دفعہ اپلائی کرنا ہے اور دس منٹ کے لئے اس کو لگا کے چھوڑ دیں پہلے اپنی سکین کو ہلکا پہلے اچھی طرح سے دھولیں اور اس کو صاف کر کے یعنی نمی والی سکین کے اوپر اس کو لگائیں اور دس منٹ کے لئے چھوڑ دیں اس کے بعد نارمل پانی سے واش کر لیں ہاتھوں پہ پاؤں پہ آپ لوگ اس کو اپنے نیک پہ فیس پہ جہاں جہاں بھی آپ کو ضرور تھا تو اپلائی کریں یہ دیکھیں خوشک ہو گیا تو میں دھول گیا ایک دفعہ کے استعمال سے دیکھیں کس قدر میری سکین پہ فرق پڑا ہے اور گلو آیا ہے اور جھوڑیاں ایٹی ایجنگ وہ ختم ہوا ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اوکے اللہ حافظ بائی بائی تینک یو